السلام علیکم سٹوڈنس یہ میرے سے کلاس ایٹ کی جس کا یونہ نوبر ٹو ایکسرسائز فور پائنٹ ون آج ہم کریں گے جس کا پارٹ ون پوشن ون اینڈ ٹو آج ہم سال کریں گے اس سے پہلے اس کی ریویجن ایکسرسائز میں نے کرا دی تھی اس کو ضرور دیکھئے گا جس کا لنک آپ کو ڈسکریٹ میں مل جائے گا ریویجن ایکسرسائز میں لگ بھگ ایسے ہی پوشن دیئے گئے تھے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو دیکھیں پہلا کشن آپ کے سامنے ہے فیر آف ٹویلیف کیجی آف لوگیج کراہ بارہ کلو گرام سامان کو فار ایٹ ڈسٹنس آف تھرٹی سکس کلومیٹر اس ٹوٹی فور روپیس کراہ بارہ کلو گرام سامان کو چھتیس کلومیٹر تک لے جانے کا کراہ چوبیس روپے ہے ہاو مچ فیر ویل بی چارجڈ فار ایلو گیج آف ایٹین کیجی فار ای ڈسٹنس آف ٹویلیف کیلومیٹر تو بتائیں کہ اٹھارہ کلو گرام بزن کو بارہ کلو میٹر تک لے جانے کا کراہ کتنا ہوگا تو ایک بات سمجھ لیے یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں یا دو چیزوں میں فرق کرنا ہوتا ہے کمپیریزن کرنا ہوتا ہے اگر دونوں چیزیں بڑھ رہی ہوں دیکھیں یہ یہ نیچے سے اوپر ہے دونوں چیزیں بڑھ رہی ہوں تو یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہوتا ہے ڈائریکٹ پروپورشن ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہوتا ہے یا دونوں چیزیں کم ہو رہی ہوں دونوں چیزیں بڑھ رہی ہوں یا دونوں چیزیں کم ہو رہی ہوں تو ڈائریکٹ پروپورشن ہوتا ہے لیکن اگر ایک چیز بڑھ رہی ہو اور دوسری چیز کم ہو رہی ہو تو یہ انورس ہوتا ہے انورس انورس پروپورشن یہ یاد رکھئے گا دو چیزوں میں کمپیریزن کرنا ہے اپنے ہر حالت میں اگر وہ طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے کمپیریزن کر لیا تو یہ کشن آپ آسانی سے سارف کر لیں گے تو یہ دیکھیں پہلے دو چیزیں لکھ لیتے ہیں دو چیزیں یا تین چیزیں ملی ہونی ہوں لیکن کرنا دو چیزوں میں کمپیریزن ہے تو یہ دیکھیں دا فیر آف ٹویلیف کیجی یعنی کیجی دیا ہوا ہے کیجی کلو گرام اس کو کیجی لکھ لیں ویٹ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن کیجی لکھ لیں آپ کے لئے آسان ہو جائے گا آپ لوگیں جو فار ای ڈسٹنس آف تھرٹی سس کلومیٹر آپ کلومیٹر لکھ لیں آپ ڈسٹنس بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس ٹویٹی فور روپیز یہ کرایا ہے آپ فیر بھی لکھ سکتے ہیں یا روپیز لکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے اب یہ کلو گرام کلو گرام کا مطلب ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں ویٹ لکھ سکتے ہیں کلومیٹر کا مطلب ہے آپ ڈسٹنس لکھ سکتے ہیں روپیز کا مطلب آپ وہاں فیر لکھ سکتے ہیں لیکن میں نے کیجی کلومیٹر اور روپیز لکھا ہے تو دیکھیں بارہ کیجی ہے تو یہ بارہ کیجی لکھ دیا پھر کتنا ڈسٹنس کتنا ہے تھرٹی سکس کلومیٹر ہے تھرٹی سکس لکھ لیا چوبیس روپے ہے تو چوبیس روپے لکھ لیا ادھر تو ہاو مچ فیر ہاو مچ فیر یعنی کرایا کتنا ہوگا تو ادھر ایکس لگا دیں کوششن مارک ہوگی آپ اس کی جگہ پہ ایکس لگا دیں will be charge فارے لگے ایٹین کیجی ایٹین کیجی ایٹین کیجی یہاں پہ لگا دیں اور ٹویلیف کلومیٹر ٹویلیف کلومیٹر تو یہ ہم نے بنا لیا اس کا ڈیٹا اب تھوڑا سا ملکی ڈالتا ہوں ادھر سمجھانے کے لیے آپ کو ٹھیک ہے اسی پیس پہ سارے کوششن آت کرنا آسانی سے کر لوگے آپ ایک کمپریزن کرتے پہلے کلومیٹر کہا کرتے ہیں روپیز کے ساتھ اگر ڈاریکٹ ہو جس طرح یہ میں نے آپ کو سمجھا گا ڈاریکٹ پروپورشن ہو تو یہ پہلی رقم پہلے اور یہ پہلے کی رقم بعد میں رکھیں گے اگر انورس ہوگا تو یہ رقم پہلے رکھیں گے اور یہ رقم بعد میں رکھیں گے بس یہ چیزیں آپ نوٹ کر لوگے دیکھیں چھتیس کلومیٹر ہے سفر چھتیس کلومیٹر کا ہے تو چوبیس روے کرا ہے تو بارہ کلومیٹر کا سفر ہے تو کرا کتنا ہوگا لازم یہ کم ہوگا تو یہ دونوں چیزیں کم ہو رہی ہیں تو دونوں چیزیں کم ہو رہی ہیں تو یہ ڈاریکٹ پروپورشن ہو گیا تو چھتیس پہلے رکھ دیں بس یہ پہلے سمجھنے کی ہو دیئے یہ چھتیس پہلے رکھ لیں اور یہ بارہ بعد میں رکھ لیں یہ کمپریزن ہو گیا دو چیزوں کا بس میں ہمیں پتا چل گیا کہ یہ ڈاریکٹ پروپورشن ہے دوسری طرف آجائے بارہ کیجی سامان ہے گاڑی میں بارہ کیجی تو چوبیس روے کراہ جو ہے وہ لے رہا ہے اگر اٹھارہ کیجی سامان ہو گاڑی میں تو کراہ زیادہ لے گا یا کم لے گا یہ زیادہ لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈاریکٹ پروپورشن ہے دونوں چیزوں کا کمپریزن کیا تو دونوں بڑھ رہی ہیں تو جب دونوں بڑھ رہی ہیں تو یہ ڈاریکٹ پروپورشن ہو گیا تو یہ بارہ ادھر رکھیں گے اور ریشو اور یہ اٹھارہ ادھر رکھیں گے بس یہ پوائنٹ اینوٹ کرنی ہے ڈاریکٹ میں یہ پہلے پہلے رکھیں گے باد والا باد میں انوائرس ہوگا تو پھر یہ رکھیں گے پہلے اور یہ باد میں رکھیں گے تو اس طرف تو یہ وحی رہے گا یہ جو بیس اور ریشو ایکس اب دیکھیں یہاں ایکسٹرین پروپورشن والے کون سے ہیں اس کو تھوڑا دو پر کریں گے یہاں پہ دیکھیں گے ایکسٹرین پروپورشن والا کون سے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ باہر والے ہیں یہ باہر والے ہیں یہ دیکھیں باہر ایکس اور یہ چیزیں باہر والی ہیں تو یہ باہر والے آپس میں ملٹیپلائے ہوں گے کیونکہ یہ فارمولہ میں نے آپ کو بتایا تھا دا پروپرٹ آف ایکسٹرین پروپورشن دا پروپرٹ آف ایکسٹرین پروپورشن یعنی اچھتیس ملٹیپلائے بارہ اور ملٹیپلائے ایکس دا پروپرٹ آف مین پروپورشن مین والے کون سے ہیں یہ ہیں یہ آپس میں ملٹیپلائے ہوں گے یہ مین یعنی اندر والے تو یہ بارہ ملٹیپلائے اٹھارہ اور یہ ملٹیپلائے چوبیس یہ آپس میں ملٹیپلائی دیکھیں یہ ملٹیپلائی کی پوزیشن میں ہے تو یہ جب برابر کی اس طرف جائیں گے دوسری طرف تو یہ ایکویشن کے مطابق جا کے ڈیوائیڈ ہوں گے تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں بارہ ملٹیپلائی اٹھارہ ملٹیپلائی چوبیس اور اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں چھتیس اور ملٹیپلائی بارہ کے ساتھ دیکھیں بارہ کی ٹیپل چوبیس پہ دو ٹائم جا رہی ہے اٹھارہ کی ٹیپل ایک ملٹیپلائی اٹھارہ کی ٹیپل دو ٹائم جا رہی ہے اور دو دو کو کٹ دیں تو باقی ہمارے پاس کیا بچے گا باقی ہمارے پاس بارہ بچ رہا ہے تو کرایا کتنا ہوگا بارہ روپیس کرایا ہوگا تو بس یہی ہو جائے گا اس کا انسر تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اس کو جب یہ دونوں ملٹیپلائی ہیں تو جب برابر اس طرف بھیج دیں تو ویسے کہ ویسے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو زیادہ رقم بن جائے گی پھر ٹیپل لگانا مشکل ہو جائے گا پہلے یہ رکھ لیں اس کے بعد ٹیپلس لگا لیں تو اس کے بعد یہ آسان ہو جائے گا آپ کے لئے یہ کوششن نمبر ٹو آپ کے سامنے ہے دیکھ لیں کہہ رہا ہے پور تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ من میں نے نے اس کوششن فوڈ فار ٹویٹی ڈیس کہہ رہا ہے آئیٹ دا ریٹ آف ون پائنٹ فائف کیجی پر پرسن کہ ون پائنٹ فائف کلو گرام فی آدمی کے حساب سے چار آدار آٹسو آدمی کے لئے بیس دن کا کھانا موجود ہے فائنڈ دا نمبر آف مین فارو خوچ دا سیم فوڈ ویل بی سفیشنٹ فار سیسٹین ڈیز آئیٹ دا ریٹ آف ون پائنٹ زیرو کیجی پر پرسن تو کہہ رہا ہے کہ ون پائنٹ زیرو کلو گرام فی آدمی کے حساب سے یہ خورات یا یہ کھانا سولہ دن تک کتنے آدم کے لئے کافی ہوگا تو اس کا پہلے ڈیٹا بناتے ہیں مین دیا ہوا ہے ادھر لکھتے ہیں مین مین لکھیں یا پرسنس لکھیں آپ کی مردی ہے ڈیز دیا ہوا ہے اور کے جی دیا ہوا ہے یعنی کھانا جو دیا ہے کے جی کے حساب سے دیا ہے تو یہ مین کتے ہیں چار آدار آٹسو چار آدار آٹسو لکھ رہے ہیں ڈیز کتنے ہیں ٹوئنٹی ایٹ دا ریٹ آف ون پائنٹ فائف فائنڈ دا نمبر آف مین آدمی کا پوچھ رہا ہے کہ کتنے پسند چاہیے ہیں فاروچ دا سیم پھوٹ وہی کھانا جو سولہ دن کے لئے کافی ہو سولہ دن کے لئے ایٹ دا ریٹ آف ون پائنٹ زیرو ون پائنٹ زیرو اب دیکھیں سمجھیں اس کو کہ یہ ڈاریکٹ ہے یا انورس ہے پہلے سمیان جلیتے ہیں یہ دیکھیں کمپیریزن کرتے ہیں دنوں کا اور اس کا دیکھیں اٹھالیس سو یعنی چارہ دار آٹھ سو آدمی بیس دن تک کھانا کھا سکتے ہیں تو اگر سولہ دن میں کھانا کھلائے جائے تو کتنے آدمی کھا سکتے ہیں یعنی وہ کھانا ہم نے خورا ختم کرانی ہے سولہ دن میں تو پھر کتنے آدمی چاہیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ آدمی چاہیے ہیں یہاں بنا دیتے ہیں زیادہ آدمی چاہیے ہیں تو یہاں دن کم ہو رہے ہیں آدمی زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا انورس ہو جائے گا میں نے کہا تھا کہ جب انورس ہو تو یہ جو پہلے رقم ہے یہ سولہ یہ پہلے رکھیں گے اور یہ بعد میں رکھیں گے بیس یہ تو ہو گیا اب دیکھیں ون پینٹ یعنی ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو اٹھالیس سو آدمی کھائیں گے تو ون پینٹ زیرو ہو میں یعنی ایک کلو فی آدمی کو دینا چاہیے تو پھر وہ زیادہ دن لگائیں گے کم دن لگائیں گے زیادہ آدمی چاہیے کم آدمی چاہیے ڈیڑھ کلو میں تو یہ ختم کر رہے ہیں چار آدھال آٹھ سو لیکن ایک کلو دیا جائے تو ہمیں لوگ زیادہ چاہیے ہیں کیونکہ آدھا کلو پچھ رہا ہے تو آدھا کلو کہاں جائے گا اور آدمی کو جائے گا تو یہ کیا ہے اور یہاں تعداد بڑھ رہی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ ون پینٹ فائیو ڈیڑھ کلو چار آدھال آٹھ سو آدمی کھا رہے ہیں اگر ایک کلو کھائے آدمی اس کو دیں تو لازمی ہے یہ ایک کلو تو چار آدھال آٹھ سو آدمی تقسیم ہو جائے گا لیکن آدھا کلو تو بچ جائے گا تو اس کے لیے اور آدمی چاہیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انورس ہے انورس میں یہ ون پینٹ زیرو پہلے رکھیں یہ ایکس یہ تو ادھر ہی رہے گا اب یہ باہر والے ہیں تو یہ باہر والے یعنی یہ 16 ملٹیپلای 1.0 کا مطلب 1 ہی ہوتا ہے 1 کردیں اور ملٹیپلای یہ ایکس کردیں اور اس ایکل ٹو یہ برابر ہوتے ہیں دا پرول ٹو مین پروپورشن یعنی 20 اور ملٹیپلای یہ 1.5 اور ملٹیپلا ہے یہ ایٹین انڈریٹ چلیں اس کو 1.0 رکھ دیتے ہیں تاکہ آسانی ہو آپ کے لیے تو یہ جا کے ڈیوائیڈ ہوں گے یہ جا کے ڈیوائیڈ ہوں گے تو یہ برابر کے ملٹیپلا ہے ملٹیپلا جا کے ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ رکھ رہے ہیں ملٹیپلا یہ 1.5 اور ملٹیپلا یہ چارہ دار آٹھ سو اور اپان میں آ جائے ہیں اپان میں سکٹین اور ملٹیپلا ہے 1.0 یہ دیکھیں یہ ایک ادر ایک ادر چھوڑ کے پائنٹ ختم کر دی ہم نے اب بچ گیا ہمارے پاس دس یہ اور نیچے اس کو اتار دیتے ہیں یہاں تیبل لگا نہیں یہاں پر سولہ کی ٹیبل کتنی مرتبہ جا رہی ہے تین مرتبہ جا رہی ہے تو یہ 0.0 ہو گیا اب اتار دیتے ہیں ہم اس کو یہ ہو گیا 20 ملٹیپلا ہے 15 اور ملٹیپلا ہے یہ ہو گیا 300 اور اپان یہ ہو گیا 10 کیونکہ پائنٹ انہوں نے دونوں طرف ہمارے ایک جیسا کیا تو پائنٹ ختم کر دی تو یہ 0.0 ختم ہو گیا تو دو پندر ہے یہ ہو جائے گا تیس تیس کو ملٹیپلا کریں گے تین سو کے ساتھ تو یہ تری تری دہ ہے یہ نائن اور ایک دو تین تین زیرو وہ ہی رہیں گے تو ایک سیز ایکلڈ ہو جائے گا نو ہزار روپے نو نو ہزار آدمی چاہیے ہیں اس کورا کو کھانے کے لئے تو یہ ہی دا ہمارا انسر تو امید ہے کہ آج کا پارٹ آپ کو سمجھ میں آجا ہوگا اچھے طریقے سے نیکس پارٹ تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ